عورت کی خوبی عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جنون جگہوں پر اور جنون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری ادم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاون کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شک پر کرتی رہتی کمپلینٹس کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے وہ انسان ہے وہ ہیومن بینگ ہے وہ بھولتا بھی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں اگر وہ برابر ہو تو بھی شکر گزار رہے ہیں اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہو اور غلطیاں کم ہو تو غلطیوں کے بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں تو آپ نے خصوصاً اپنے ہزبنٹس کو تینکیو بولنا ہے لکھ لیجئے اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائے کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ دگنی خوش ہو جائیں گے اور یہ خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی بیوی کا حال ہو لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز معاملہ کرنے کا انداز یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایس لانگ ایس وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی چادی شدہ زندگی وہ بہت سارے معاملات وہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے یعنی اپنی شرم و حیاء کے بھی حفاظت کریں اور گھر اور جو بھی اس کے کسیڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی مال کی گھر کی حفاظت پیسے زائے نہ کرے یہ نہیں کہ شوہر کے گھر شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے اور میکے کو بھیجوانے کے لیے وہ سندیدہ چیز ہے قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو وہ تو ہوگی لیکن اس کی بھی حدود ہیں وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑھتا ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے نہیں حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضا مندی ضروری ہے یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیری گفتار ہوتی یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی یعنی شکر گزار ہوتی کیونکہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیے سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نا اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر توفہ یا صدقہ نہ کریں کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتا ہے کیونکہ ہزبن جو ہے وہ بی بی کو اجازت نہیں دیتا اور بی بی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی اور ان معاملات میں اختلاف بازہ کر گھر کی بنیادیں ٹھیلی کر گیتا ہے عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نام احرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خونت کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے بنا کیا ہے اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے کہ بعض اوقت انہی چیزوں سے پر جبرے پیدا ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی انسان کی زبانی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی اور زبانی ہوتی ہے جو اس کو زلیل کر دیتی اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخورو ہو جاتا ہے اس لئے انسان سوچ سمجھ کر بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بددعائیں نہیں دینی چاہیے نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بددعا کا مستحق نہ ہوا تو بددعا واپس پلٹے گی جس نے دی ہے اسی کو آکے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بددعا نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مالوں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پشتا ہے لیکن ریلیشنشپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو وقتی طور پر انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتی ہیں کچھ بچپن کی دو مختلف گھرانوں سے اٹھان ہوتی ہے اور پھر مرد اور عورت کا جو بائیلاجکل ڈیفرنس ہے وہ بھی بیچ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے اس میں جو چیز عموماً خرابی کا باعث بنتی ہے وہ بدگمانی ہے جب کسی پہ شک ہونے لگتا ہے تو وہ شک انسان کو ختم کر دیتا ہے انسان کا چین لوٹ لیتا ہے ہزبن بائیل کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی چیز اعتماد ہے جب تک ایک دوسرے پر اعتماد اچھا ہوتا ہے تو خواہ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی دونوں اپنی اپنی جگہ سیٹسوائیڈ ہوتے لیکن قریب رہ کے بھی اگر بد اعتمادی کی فضاء آ جائے شک آ جائے تو خوشیاں ختم ہو جاتی اس لئے حد تلوسائی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں جو چیزیں ہزبن کو پسند نہیں بیوی کو ان سے بچنا چاہیے اسی طرح بد اعتمادی اعتماد کے ساتھ تنگ نظری سے بچنا چاہیے نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ بعض وقت جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں طرف یہ possessive attitude جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی میرا ہے اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بس اب کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اگر شوہر ہے تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھلنے لگتا ہے کہ ماں کا سر ماں تھا کیوں چوم رہا ہے اگر بہنوائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض وقت برا لگنے لگتا ہے یہ تن نظری نہیں ہونی چاہیے دل کھلا ہونا چاہیے جو محبت میں آپ کا حصہ وہ آپ کا ہے بیوی کی طرف اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مان مان کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ایک عالی منزل کو پہنچا تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہو رہا ہے تو جس نے یہ ساری منزلیں تیہ کیے اس کا حق اپنی جگہ ہے اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ کسی قسم کی کمی کو تاہی کر رہا ہے تو ایک اچھے بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دلائے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور وہ ہیں dysfunctional communication اچھی communication کا نہ ہونا کامیاب شادی کے لیے husband وائف کی communication کا اچھانا بہت ضروری اور اگر ابھی تک ہم نے communication کس good یا skills نہیں سیکھے تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے اچھے انسان کے دل کی ضروری یاد ہوتے یہاں ایمان ہونا چاہیے spirituality ہونے چاہیے کچھ اس کے پیٹ کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھانا ہے تو آپ صرف شوہر سے کسی شیخسپیور کے اوپر باتیں کر کر کے اس کو راضی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بہت کچھ پڑا ہوا تو آپ اس کو روز ایک نئی کہانی سنانے لگتے ہیں وہ خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کھانا اچھا نہیں دیں گے اور پھر اسی طرح شادی کا اصل وقصد کیا husband wife کی sexual needs بھی ہیں اب اگر آپ کھانا بھی اچھا پکا رہے ہیں اور آپ باتیں بہت اچھے کر رہے ہیں اور بڑے spiritual بھی غلط بات ہے religiously بھی غلط بات ہے تو یہ چیز بھی بعض وقت جھگڑوں اور فساد کا باعث بنتی ٹھیک ہے انسان کے mood up and down ہوتا ہے کبھی دل نہیں بھی چاہتا لیکن اس وقت انسان یہ سوچے کہ اگر میرے اندر کسی چیز کی طلب ہو اور کوئی اور مجھے prevent کر دے اس سے تو پھر میرا کیا ہوگا اس وقت مجھے اگر نہیں بھی ضرورت ہے تو دونوں کے ترمی جب ہی نبی گی نبی جب ایک دوسری کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو جب انسان کبھی اپنے من کو مار کے دوسرے کو خوش کر دیتا اللہ تعالی اس کے عوض اس سے بڑی خوشی عطا کرتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے تکلف ہوں لیکن شاؤٹ نہیں کریں ایک دوسرے پر احترام اپنی جگہ قائم رہے کیونکہ چیف چلا کے بات کرنا دور سے شاؤٹ کرنا اس سے بھی ایک دوسرے کے لئے دل رہے وہ ایک دوسرے سے تنگ ہونے لگتے ہیں پھر ایکیوزنگ بہیویر نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ تو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور آپ تو بہت اس طرح کی جو ایکیوز کرنے والی باتیں ہیں اتراز کی اور ہر کمپلینٹ ٹھیک ہے ان کا بھی زندگی میں ایک پارٹ ہوتا ہے ہونی چاہیئے کبھی میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہونی چاہیئے یہ بس تھوڑا حصہ لگر آپ ایک گراب بنائے تو اس کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو اندرسٹینڈ کرنے کا بڑا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جب صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے والا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بزاری پیدا ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان درازی گالی گلوج بدتمیزی بد اخلاقی یہ دلوں کو اس طرح پھار دیتے کہ جوڑنے مشکل ہو جاتے اور پھر انسان ایک دفعہ یہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا جیسے ہڈی ایک ٹوڑ جاتی ہے تو درست ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ایسے جب دلوں کو توڑ دیتے نا ہم تھوڑا سا غصہ ظاہر کر وہ اس کی مرم پٹی ہو چکی پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہر سے اکسانے والے بھی بعض اوقات تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں حضرت بائیف کے درمیان اچھے بلے تعلقات ہوتے لیکن کوئی رشتدار کوئی دوست کوئی ادھر ادھر کے لوگ آکر ایسی ایسی باتیں کرتے جس کی وجہ سے ایک محبت بھرا رشتہ جو ہے اس کے اندر رکھنے پڑھنے لگتے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا کہ جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدزن کیا یعنی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال لڑکے کی ساس کی طرف سے ہوتی ہم آئے بعض اوقات بیٹیوں کا پیچھا کیے رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں کیا کھایا تھا کیا بنایا تھا کہاں گئے تھے یہ ملا کا نہیں ملا ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا ان باتوں کی وجہ سے باز وقت بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی بچوں کو ایک فریڈم دینی چاہیے حافظ میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ کریں کیونکہ کارہ ہم محبت پر رہے ہوتے لیکن اُلٹا دشمنی کر رہے ہوتے ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے کسی دوسرے کی حتی کہ پیرنٹس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اب اس کے لیے اس کا اصل اب ایک نیا گھر بن رہا ہے اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موٹ بدلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے یہ گھر خراب ہو رہا ہے اب اس کی اہمیت اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے گھر دیا ہے سب ضروریات پوری کر رہا ہے اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے ان کی تربیت ہے ان کا کام ہے اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں اب چھوڑو دھیان پیچھے کا اب آگے کا سوچو